نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے ہیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا ایک تو جوان موتیں آئیں گی جوان جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گا اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماری آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا ایسے امراض پھوٹ پڑے گا بھائی دیکھیں تو صحیح کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا نیکی کا حکم دینا اور بھرائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں معبو فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاوں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کیا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی ہے حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے خوبصورت باغ ہے مالٹے کا کنوں کا باغ بڑا پیارا بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے مزدور آدمی تھا عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا کسان تھا اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لائے تو بڑے پیارے لگے ایک دو اور لائے اور لائے کھائے بڑے میٹھے بڑے پیارے بڑے توانہ بڑا مزہ آیا تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کرلو باغ پہ ہمارے ہاں نا کرائے پہ دکان دیتا ہے نا مالک تو جب کسی گریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر میں نے خود ڈال لی ہے چل گئی نا اس کی حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے جس کو اللہ تعالی چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لائے اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں اب وہ کسان دو تین کنوں توڑ کے لائے اس نے کھائے تو کھٹے نکلے ترش تھے کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے تو بندہ بڑا صاحب دل تھا کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں آپ اپنے نیت سے پوچھیں کہی خراب تو نہیں ہو گئی تو کنوں میں بھی اس کا اثر آگیا ہے جب تک دو بھائی کٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا تب تک اللہ برکت دیتا ہے اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹھنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا پانچ ازار ہے آج میں گیا تھا اگرائی کرنے یہ میرا دس ازار ہے آج میں نے میں نے زیادہ جب وہ ٹھٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے پھر وہاں سے بھی برکت ہے چلی جاتی ہے فَإِنَّا لَهُمَعِشَةً دَنْكَا فرمایا جب تُو میں بو پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تن کر دے پھر وہاں سے بھی برکت خوبصورتی اثر اٹھ جاتا ہے موسیقی